نانا پاٹیکر چلانے لگتا ہے یہ ڈانٹنے لگتا ہے لڑنے لگتا ہے جھگڑا کرتا ہے وہ سکرین کا اس کے پیسے ملتے ہیں مجھے مطلب وہ رول کے لیے باقی غصہ تو ہوتا ہوں لیکن اس غصے کی وجہ سے ایک دو ڈیریکٹر نے سوچا کہ نانا پاٹیکر کو یہ رول نہ دیا جائے بلکل صحیح ہے اے بیڈنس جے کا رول آپ کو اس لیے نہیں ملا بلکل مجھے نصیر نے بات بتائی یہ کہ نصیر والا رول وہ مجھے دینا چاہتا تھا نصیر نے میرا نام سجیسٹ کیا تھا تو پانڈے نے کہا نہیں کہیں مارخانہ بڑھے گا تو میں نہیں تو میں بات میں میں پانڈے کو ملا حال میں تو میں نے کہا ایسے مت کر مطلب تھوڑا گسیل ہوں لیکن میں پاگل نہیں ہوں ایک اور قصہ میں نے سنا کہ ایک ڈیریکٹر نے آپ کو کہا کہ ہیروین ڈانس کر رہی ہے تو نانا تھوڑا سے ہاتھ پہر ہلا دو لیکن نانا تو ایسے دیکھتے رہے اب وہ ہاتھ پہر ہلا رہے اس لیے جو رائٹر ہیں وہ بھی آپ کے لئے ایسے ڈیالوگ لکھتے ہیں اب وہ یاد ہے آگے موت کا تماشا دیکھنے لیکن یہ جو پرٹیکلر یہ پرٹیکلر جو سین کر رہے تھے اس وقت اب یہ ٹھیک نہیں تھی میں اسپطال میں تھا اور اور میہول کمار نے تقریباً ایک دو تین ہزار کا آڈینس بولایا تھا اب میں نہ آؤں وہاں جاؤں تو اتنا پیمنٹ کرنا پڑتا تو میہول کمار نے ہسپٹل میں آنا تو میں نے کہا چل چلتے ہیں اب سین لکھا ہوا نہیں ہے تو میں نے کہا ایک کام کر ایک ہی وقت پانچ کیمرے لگا دے اور اور ایک تو کیمرہ چلتے رہنا چاہیے تو میگزینز تیار رکھنا مجھے معلوم نے میں کیا بولنے والا ہوں اور ویسے سین ہوا ہے وہ وہ پہلے لکھے ہوئے نہیں تھے یہ بہت لمبا ڈیالوگ ہے پورا آگئے میری موت کا نمائشن دیکھنی اب مجھے لٹکا دوگے زبان ایسے باہر آئے گی آنچے آپ کو یاد ہے یاد نہیں آپ سننا چاہتے ہیں یہ یہ سچ سچ میں یہ یاد نہیں ہے ابھی اچھا ان کا کہنا ہے کہ دیکھ کے اگر اس میں سے ایک دو لائنے بھی آپ ہوتے تو آگئے میرے موت کا تماشا دیکھنے اب مجھے لٹکا دیں گے زبان ایسے باہر آئے گی آنکھیں باہر آئے گی اور یہیں لٹکتا رہوں گا پھر میرا بھائی مجھے نیچے اتارے گا آپ چرچا کرتے ہوئے چلے جاؤ گے کھانا کھا گے اور پھر سے سو جاؤ گے تمہاری یہی نامردان کی بزدیلی ایک دن اسی دیش کے موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھیں کچھ نہیں کہنا چاہتا تمہیں بس ہو گیا ہے مجھے معلوم نے وجود فلم دیکھی ہے کسی وجود ایک فلم تھی جس میں ایک بہتری قویتہ جیسے لکھی تھی جاوید صاحب نے اکھتر صاحب نے اور مادھوری کے لیے میں ایک طرفہ مادھوری سے پیار کرتا ہوں ظاہر ہے اس کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا تھا میں ایکٹر ہوں اس میں ڈیریکٹر ہوں ناٹک کا اور وہ سوچتا ہے کہ مادھوری ہے وہاں اور وہ سوچتے ہوئے وہ کہتا ہے مادھوری کے لیے کہا تھا تو آج تک بھولانے میں کیسے بتاؤ میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو کیسے بتاؤ میں تمہیں تم دھڑکنوں کا گیت ہو جیون کا تم سنگیت ہو تم زندگی تم بندگی تم روشنی تم تازگی ہر خوشی پیار ہو پریت ہو منمیت ہو آنکھوں میں تم یادوں میں تم نندوں میں تم خوابوں میں تم تم ہو میری ہر بات میں تم ہو میرے دن رات میں تم صبح میں تم شام میں تم سوچ میں تم کام میں میرے لیے پانا بھی تم میرے لیے کھونا بھی تم میرے لیے ہسنا بھی تم میرے لیے رونا بھی تم اور جاؤں نہ سونا بھی تم جاؤں کہیں دیکھو کہیں تم ہو وہاں تم ہو وہی کیسے بتاؤ میں تمہیں تم من تمہیں کچھ بھی نہیں کیسے بتا میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو یہ جو تمہارا روپ ہے یہ زندگی کی دھوپ ہے چندن سے ترشاہ ہے بدن بیتی ہے جس میں ایک اگن یہ شوکھیاں یہ مستیاں تم کو ہواوں سے ملی ظلفے گھٹاؤں سے ملی خوٹوں میں کلیاں کھل گئی آنکھوں کو جھیلے مل گئی چہرے میں سمٹی چاندنی آواز میں ہے راگنی شیشے کے جیسا ہنگ ہے پھولوں کے جیسا رنگ ہے ندیوں کے زیادہ چال ہے کیا حسن ہے کیا حال ہے یہ جسم کی رنگینیاں جیسے ہزار اے کسی باہو کی یہ گولائیاں چل میں یہ پرچھائیاں یہ نگریہ ہیں خواب کی کیسے بتاؤ میں تمہیں حالت دلے بے تاپ کی کیسے بتاؤ میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو میرے لئے تم دھرم ہو ایمان ہو تمہیں عبادت ہو میری تمہیں تو چاہت ہو میری تمہیں میرا ارمان ہو تکتا ہوں میں ہر پل جسے تمہیں تو وہ تصویر ہو تمہیں میری تقدیر ہو تمہیں ستارہ ہو میرا تمہیں نظارہ ہو میرا یودھان میں میرے ہو تم جیسے مجھے گھیرے ہو تم پورب میں تم پشم میں تم اتر میں تم دکھن میں تم سارے میرے جیون میں تم ہر پل میں تم ہر چھن میں تم میری لئے رستہ بھی تم میری لئے منزل بھی تم میری لئے ساغر بھی تم میری لئے ساہل بھی تم میں دیکھتا بس تم کو ہوں میں سوچتا بس تم کو ہوں میں جانتا بس تم کو ہوں میں مانتا بس تم کو ہوں تمہیں میری پہچان ہو کیسے بتاؤں میں تمہیں دیوی ہو تم میرے لئے میرے لئے بھگوان ہو کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو کمال کی بات ہے کہ اس کی جو لے ہے چند ہے اس کی وجہ سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ ذہن سے نکلتا نہیں اس کا ایک ریدم ہے چند کی وجہ سے نہیں نکلتا یا مادوری کی وجہ سے وہ تو ہے یہ وہ تو ادھیارت ہے وہ تو ہونا ہی ہے لیکن مادوری کے لئے یہ اتنی اچھی باتیں اور میں نے سنا کہ پرکاش شاہ جب راجمیتی کے سیٹ پر تھے انہوں نے آپ سے کہا گانا گانے کے لئے تو ان کو اتنا ڈانٹا ہے کہ ان کے آنکھ سے آسو نکل گئے کسے میں نے پرکاش ہو ڈانٹا اخباروں میں تو یہ چھپا میں اخبار زیادہ تر پڑھتا نہیں ہوں اور یہ بھی چھپا کہ انوراک کشب کو آپ نے ایک سین کے دوران بڑی زور سے تھپڑ مارا ایکٹنگ کرتے ہوئے اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھا کتنی زور سے مارا بہت شانہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ ایسے منگڑند کچھ بھی آروب لگاتے ہیں بیس سال سے ایسے آروب لگاتے ہوئے آئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نانا پاتے کر اصلی زندگی میں پرندہ کے اس کھلناک جاتا ہے جو بار بار اپنا ماتھا پیٹتا ہے پہلا نیشنل ایوارڈ بہاں ملا تھا سر پیٹنے کے بعد لیکن اصلی زندگی میں بھی سر پیٹتے ہیں یا صرف دوسروں کا اور جب بھی آوارڈ ملا تھا تو میں نے سنا کہ سٹیج پر جب آپ گئے آوارڈ لینے کے لیے تو آپ بہت زور زور سے روئے نہیں تو میں کیوں روئے وہ میرا کمپیٹیٹر تھا دوسرا جس کو نہیں ملا وہ رو رہا تھا اس وقت لیکن پرندہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پرفارمنس کچھ باتیں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو جاتی ہے مہا تم کچھ کرتے نہیں اگل بگل کے لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریاکشن ہو جاتی ہے ویسے ہی میں ٹوینٹی سکس ہیلیون کا بھی وہی ہوا ہے اگر کوئی ایکٹر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو مجھے نہیں لگتا وہ صحیح ہے کیونکہ اس کے لیے بہت ہی بہت سی باتیں نیر بھر ہوتی ہیں مطلب میرا کوئی آرٹیسٹ ہے رائٹر ہے کامیرامن ہے ڈیریکٹر ہے اور سب کل ملا کے جب ہو جاتا ہے تب جا کے مزہ آتا ہے تو میں نے میں نے میں نے میں نے کیا ایسے نہیں ہوتا میں خاموشی کا جو ہے رول سنجائب ہنسالی نے اتنا بہترین اس کو پہلے ہی لکھ کے رکھاتا ہے تو اس کے بعد جا کے صرف کرنا ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پہلے چودہ میں نے ہم وہ بھاشا سیکھ رہے تھے جو ڈیف ایڈ ڈم کی جو بھاشا ہے جو اس میں جو بچے کے میرا کام کیا تھا اس کی ماں اور باپ دونوں ڈیف ایڈ ڈم اور ڈیف تو اس کی ماں نے ہم کو سکھایا تو یہ بچہ جو ہے ماں باپ کو کیا لگتا ہے وہ ہم کو سمجھاتا تھا کہ اب وہ یہ یہ کہہ رہی ہے وہ بیچ میں ان کے ساتھ تو وہ ادھر تو دیکھنے کے بعد اتنا برا لگتا تھا کہ ماں اور باپ دونوں گنگے ہیں اور یہ بچہ وہ کمینیکیٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ پرندہ میں میں نے سنا کہ جو ایک جلنے والا سین تھا وہ اس قدر ہوا کہ آپ بالکل مرتے مرتے بچے ہاں میں جل گیا پھر ایک سال تک میں شوٹنگ نہیں کر پایا میں ساڑ دن اسپتال میں تھا ایک وہ جو جھولے پہ جو ہے میں جل رہا ہوں وہ واقعی میں جل رہا تھا لوگ سوچے سے آپ ایکٹین کریں ہے نہیں پرابلے میں ہوئے ہے ایکٹینگ تو ہے ہی لیکن وہ خوشش ہے اس طرح بھی آکھ ٹھ تو میرے یہ سب یہ سکین جو ہے میرے چپل پہ گر گئی تھی تو میں نے کہا نو ہم نوڑ ہو کے تو پھر جا کے بوجھایا پھر وہاں ڈاکٹر تھے امیجیٹ کارڈ کے پھر بعد میں نانا وٹی میں اسپطال مجھے کافی سمیں اسپطال میں رہنا پڑا ساڑھ دن پھر کافی یہ کچھ تھائی نہیں سب نکل گیا تھا گلوز جائی سے نکلتے ہیں نانا ماری دعائیں ہیں کہ آپ کو آگے ایسا کوئی حاصل نہ ہو آپ کی عمر بہت ہو آپ لوگوں کا مضمجد کرتے ہیں ویسے بھی ویسے جلتے ہی رہتے ہیں یار یہ سچی آگ سے نہیں تو یہ جو چل رہا ہے ہمارے اردگرد درد تو ہوتا ہے فلموں کے ذریعے جتنا کہنے کا مطلب کوشش کریں گے اتنے کریں گے لیکن جو ہوتا ہے اردگرد گڑتا ہے اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے تکلیب ہوتی ہے ہم تو بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس مادیم ہے ہماری گھوٹن ہے مادیم نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا ہے سچ میں کہتا ہوں کہ میں پاگل ہو جاتا تھا کیونکہ وہ جو گھوٹن ہے وہ نکالے کے سے ہماری باہر تو مجھے لگتا ہے یہ جو سفوکیشن ہے بچوں کا آج کے پیڑی کا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو آؤٹلیٹ نہیں ہے وہ آؤٹلیٹ ہمیں چاہیے جب آپ سکرپٹ سیلیٹ کرتے ہیں روز سیلیٹ کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ اس طرح کی بھاونیں اس کے اندر اجاگر ہوں لوگوں کو سیکھنے کا موقع نہیں ہے میں بہت میں چینج بھی بہت کرتا ہوں دخل اندازی بہت کرتا ہوں لیکن اس میں میں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈائیلوگ میں نے لکھے یا یہ میرا اپنا ہے اجاتا ہے انہی کو کریڈٹ لیکن اتنے سال تھوڑا پڑتا بھی ہوں تھوڑا لکھتا بھی ہوں تو اس کی بجے سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ میں کر پاؤں گا کہیں غلط ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں لیکن یہ مجھے بھی بڑی کوفت ہو رہی ہے اس وقت کل کا بھی حصہ جو مطلب واقعہ ہوا ہیدر آباد کا اس کے پہلے ہوا اندر کہیں چھوٹا ہوتے جا رہا ہوں سکوڑ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک تھا کل تک آج ایسے کیوں ہو رہا ہے اور یہ وجہ یہ ہے کہ آج میں ایک باپ ہونے کے ناتے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کہیں ایسے کچھ اس میں چلا گیا تو مطلب یہ میں میں نہیں سب ہی باپ سوچ رہے ہوں گے اس کا حل مجھے لگتا ہے میں یہاں آیا اچھا ہوا تھک گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں نہ جاؤں لیکن میں آیا رہا جت میں سچ کہتا ہوں میں خوش ہوں کہ اس مادھیم سے اس مادھیم کے ذریعے میں کچھ کہہ پاؤں گا لوگوں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی گلت سمجھ رہا ہے میں فلم پرموٹ کرنے آیا ہوں تو ایسی بات نہیں فلم چلے نہ چلے وہ اس کا اپنا میریٹ ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتا جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا لیکن ایسے بھی بات نہیں کہ ہارا ہوں مجھے لگتا اس میں سے ہی بچے نکلیں گے کلیس میں سے کوئی یہاں ہوگا پھر وہی بیٹن ہاتھ میں لے کے پھر وہ دوڑے گا ریلے ہے یہ اور کیا پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیش کے نوجوان تھڑکوں پر نکلے ہیں کئی وار لیڈرشپ کے ساتھ کبھی بینہ لیڈرشپ کے ساتھ اور انہوں نے وندے ماترم کا نعرہ لگایا بھارت ماتا کی جائے لگایا اور سرکار کو جھکنے کے لئے مجبور کیا ہم نے بلکل کریں گے آخر کار طاقت تو ہماری یہی ہے نا ہم تو ابھی تھوڑے دن کے بعد آشیرواد کے لئے ہی رہیں گے نا اور کیا مطلب آپ میں تو چلوں گا ان کے ساتھ نا نا یہ پور بریک کے لئے مجھے رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک اور دور نا نا پڑھنے کرتا ہے اندر کا انسان مر چکا ہے جینے کے لئے گھناؤنے سمجھوتے کر چکا ہے کیا کرے سارا ایک مچھر آدمی کو ہی رہا بنا دیتا ہے